بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قاسم قریش اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسی بی لوگ تازہ جو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہیں وہ تین چار خبریں آئی ہیں جسٹس منصور علی شاہ ریڈیو عمرہ کرنے کے لئے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں جسٹس منی بروانہ ہو رہے ہیں شباہ شریف صاحب صبح جائیں گے سعودی عرب اور نواز شریف صاحب انگلینڈ پہنچ کر اپنے جو من لیڈرز ہیں ان سے ملنے کے لئے امریکہ جا چکے ہیں اب امریکہ جانا ان کا کیوں ضروری تھا کیونکہ انہیں اس دفعہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے اندر جو بھی الیکشن ہے اسے جو ڈیل کر رہی ہے وہ عالم اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور امریکہ کے اندر جو بائیڈن کی حکومت اب جاتی بھی نظر آ رہی ہے بقاعدہ کیونکہ جو موجودہ کنڈیشن ہے اس میں ایک نئی حکومت آ رہی ہے نواز شبی صاحب اپنے معاملات پہلے سے ہی تیک کرنے جا چکے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہی ہوں گی کچھ گریوٹیاں دیں گے یہ اپنی کہا جی ہم اس طرح آپ کے جو مفاد ہیں اس کے حامی رہیں گے اس کے حق میں رہیں گے کچھ معاملات ہیں کیونکہ امریکہ دوبارہ اگرانستان کی طرف آنا چاہتا ہے تو پہلے تو ایبسلوٹی نوٹ انہوں نے ذرا یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایجنڈے کے اندر شامل ہیں جو وہاں پہ جسٹس ہوں گی اوفیشل اور نون اوفیشل میٹنگ کے اندر اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اور صبح مزیعظم پاکستان یہ تین لوگ سعودی عرب کے اندر ہوں گے اس کی بھی قریہ وہ یہ کہ اس وقت جو پرانے قانون کے مطابق حق تھا وہ تھا جسٹس منصور علی شاہ کا چیز جسٹس بننے کا لیکن انہوں نے چھویسویں آئینی ترمیم کی جو امنمنٹ آئین کے اندر اس کے تحت تو مطلب وہ تین نام ہو والا ایک سلسلہ شٹو ہوا جس کے تحت انہوں نے چار کی تھی کہ جسٹس جیزی افریدی کا ہم نام لیں گے وہ نہیں مانیں گے ہم جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ کی طرف جائیں گے نہیں ہم ایک فورت پوزیشن کو چھڑیں گے لیکن وہ چار ایٹی اکومت کے گلے پڑ گئی جیسے جسٹس جیزی افریدی کا نام لی انہوں نے قبول کر لیا اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں اور جسٹس منیب کے چیمبر میں یہی افریدی ملاقات کر چکے تھے تو وہ ایک بقائد ان کا اپنی ایک پلاننگ تھی انہوں نے کھیل لیا لیکن اب جو موجودہ معاملات ہیں سعودی عرب میں یہ سارے نیکیاں کرنے نہیں گئے ہیں بخشوانے نہیں گئے اپنے آپ کو اس گندر بہت بڑی چال ہے کوئی ڈیویلپمنٹ ہوں گی سعودی عرب میں کیونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم حکومت کے گلے پڑ گئی ہے کل کی جو یہی افریدی کا دین اور آج کا دین تھا کوٹ روم نمبر ون میں کے اندر تو اس کی جو آپ ڈیویلپمنٹ دیکھ رہے ہیں تو چھبیسویں آئینی ترمیم حکومت کے گلے پڑ گئی ہے اور حکومت اب ستائیسویں آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے ستائیسویں آئینی ترمیم کے اندر یہ رکھنے جا رہی ہے کہ حکومت جب چاہے گی وہ جس سے اس کو فارق کر دیں گی چھبیسویں آئینی ترمیم کیا ہے وہ تو میں پڑ چکا ہوں میرے پاس آ چکا اس کا ایک پی ڈی ایف نو صفحوں پر مشتمل ہے تو وہ آپ کھو سکتا تو میں اسے شیئر بھی کر دوں گا آگیا پڑوں کے ساتھ تو اب ستائیسویں ترمیم بھی آ رہی ہے لیکن اس کے اندر یہ چار چلی جائے گی یہ کوئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں تو مجھے دیجئے ایک اجازت مجھے کہتے ہیں کاسمکریشی اللہ حافظ